ہر پاکستانی کا فرض جو ہے وہ پاکستان کی جغرافیہی سرحدوں کی حفاظت ہے اس میں جتنا وہ مستعد ہو سکے یا جتنا وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھ سکے کوئی یہاں ایسے ایلیمنٹس ہوں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو بھی وہ دیکھیں اور وہ ایک فرض بنتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کرنا ہم آگے فرض آتے ہیں اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارا علمیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہمیں آئیسولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ہم نے خود دعوت دی ہے اپنی آئیسولیشن کی ہمارا ہمارے ہیں کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے ہے ہی نہیں وزیر خارجہ جو ان معاملات پر توجہ دے سکے ہمارا کوئی وزیر دفعہ الگ طور پر نہیں ہے بجلی کے وزیر کو ہم نے وزارت دفعہ بھی دے دی ہوئی ہے تو یہ اور دنیا میں یہ اہم تیرین وزارتیں ہوتی ہیں جن پر ان کی وزارتوں میں رات دن کام ہوتا ہے اور یہ سب کچھ ہے وزیر آزم صاحب کے پاس وزیر آزم صاحب کا مسئلہ ہے کہ وہ اس میں پانامہ بھنسے ہوئے ہیں ان کی ذات کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے ان پر ایک بہت بڑا الزام آ گیا ہے کرپشن کا وہ اس کو دیکھے ہیں میں سے یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زوری اس وقت اور زیادہ زوری ہے کہ فوری طور پر وزیر آزم صاحب کوئی الگ وزیر خارجہ مقرر کریں بہت بہت زیادہ بہت ہی اہم کام ہے اصل میں جو چیز میرے مطلب ہے میں سمجھتا ہوں وہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ہمارے اس افغانستان کے بورڈر پر پہلے تو امریکہ کو شکایات تھیں افغانستان کو شکایات تھیں کہ ہمارے یہاں سے ان کے ہاں مطلب ہے شرپسند جاتے ہیں اور وہاں پر امن قائم نہیں ہونے دے رہے اب جب ہماری آرمی نے پچھلے تین چار سال میں اس پوری سرحد اس بیلٹ پر امن قائم کر دیا ہے اب وہ اس چیز کا وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے مطلب فوج کی پوری مطلب ریڈر جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے اور اب یہاں سے ان کے علاقے میں کوئی دہشتگردی نہیں ہو رہی جس کے نتیجے میں اب جو طالبان کو وہاں پیش قدمی مل رہی ہے مثال کے طور پر ان کا خیالیت ہے کہ طالبان کو ہاں سپورٹ جاتی ہے طالبان نے کندوس پر قبضہ کر لیا شہر پر وہ کندوس ویسٹرن علاقے میں تاجکستان کے ہاتھ بورڈر پر رہا ہے وہاں پاکستان کہاں سے پہنچ گیا اس طرح ہیلمند میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہیلمند پر کرنے کیلئے بھیج رہے ہیں جس کا پاکستان سے بہت دور ہے اس کا مطلب ہے کہ اب ان کو غصہ اس بات پر ہے کہ اب وہ یہ بہانہ بنانے کے قابل نہیں رہے کہ پاکستان کے طرح سے اب ان کی اپنی کمزورییں جو ہیں وہ زیادہ واضح ہو رہی ہیں اور اس کی اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کہ افغانستان سے بھی در حملہ ہو گیا ایران کی طرح سے ہی مطلب ہے آپس میں کیا کہنا چاہیے اس کو بے اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ امریکہ کا اپنا سارا عراق میں شام میں یمن میں جہاں پر ملداری دیکھیں انہوں نے ڈوائیڈنڈ رول کا عراق میں سارا کا سارا انہیں سنی اور شیعہ کو ڈوائیڈ کروایا اور اب وہ یہاں چاہتے ہیں پاکستان بھی چونکہ ملٹی کلچرل ہے ملٹی ملٹ سیکٹریل مطلب یہاں پر پاپولیشن ہے اب یہاں پر وہ اس چیز کو مطلب زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں سے وہ راہ کی مطلب حاصل کر رہے ہیں ایران اور پاکستان کا درمیان بے اعتمادی کی فضاء قائم کرتے ہیں اور اس کو پھر سرکہ وارانہ اور سرکہ وارانہ بنائیں اور اب اس دریئے سے پاکستان کے اندر انتشار اور دہشت گردی کو ہوا دیں افغانستان کے والے سے امریکہ کا معاملہ ایک خسیانی بلی کا بھی ہوا ہوا نا آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں یہ سوال پیدا کیا گیا ہے وہاں کی آرمی نے یہ کمانڈر نے یہ سینٹ کو کہا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے اگر ہم آپ کو مزید فوج دیں گے تو افغانستان میں ہماری شکست فتح میں تبدیل ہو جائے گی تو جواب دیا گیا ہرگز نہیں یہ صرف فوج مزید بھیجے تاکہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھا جا سکے وگرنا موجودہ صورتحال بھی برقرار نہیں رہ سکی